اس قص کا آغاز اس سین سے ہوا جس میں محراب ارحم کی قبر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس طرح روشنہ کو پتا چلتا ہے کہ ارحم اب اس دنیا میں نہیں پھوپھو روشنہ کو اپنے گھر میں دلہن کے روپ میں دیکھ کے بلکل خوش نہیں ہوتی لیکن یہی دکھایا جاتا ہے کہ روشنہ کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں اسے بس یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کی ایک ایسے شخص سے شادی ہو گئی جو امیر ہونے کے ساتھ ساتھ خوش شکل بھی ہے محراب کا کمرہ دیکھ کے روشنہ کو اور بھی خوشی ہوتی ہے روشنہ کو پچھلی کچھ قسطوں میں اچھا خاصا چالاک دکھایا گیا تھا لیکن اب اس نئی زندگی کی چمک دھمک نے جیسے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی لے لی وہ محراب کے روئے اور ارحم کی موت دونوں کو ایک طرف رکھ کے باقی چیزوں پہ زیادہ توجہ دیتی ہے محراب زیادہ دیر روشنہ کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنے دیتا اور اسے کہتا ہے کہ وہ اپنے کمرے سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی روشنہ کی ماں اور بہنیں جب اس کے لیے ناشتہ لے کے آتی ہیں تو محراب روشنہ سے کہتا ہے کہ انٹرکوم پہ بات کر کے انہیں واپس بھیج دے اور کہہ دے کہ وہ آئندہ کبھی نہ آئیں محراب نے روشنہ سے شادی اس کی زندگی آزاب بنانے کے لیے کی تھی اور اس نے ایسا پہلے دن سے ہی کرنا شروع کر دیا اس قسم میں یہ بھی دکھایا گیا کہ روشنہ محراب کے سامنے اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے بحث بھی کرتی ہے لیکن محراب کا غصہ دیکھ کے چپ ہو جاتی ہے دوسری طرف محراب کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے اور اس کے لیے اس ساری سیچویشن کو سمجھنا پہلے تو بہت مشکل ہوتا ہے لیکن بعد میں آنے والے سین سے لگا کہ جیسے وہ بالکل نارمل ہو گئی ہے محراب نے یقیناً ایک بہت عجیب قدم اٹھایا ہے جو اس جیسے انسان سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا روشنہ اتنی آسانی سے تو محراب کو اپنی مرضی کرنے دینے والی تھی نہیں اس لیے جہاں بھی ہو سگا اس نے محراب کے ساتھ خوب بحث کی لیکن اس نے جب محراب کا غصہ دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گئی پلوشہ کی خالہ گھر آکے اس کی امی سے لڑتی ہے کہ وہ کسی صورت اپنے بیٹے کی شادی پلوشہ سے نہیں ہونے دے گی ایک بات تو صحیح ہے کہ اس ڈرامے کا عنوان بلکل ٹھیک ہے اب ایک عجیب سا تماشا ہی لگ گیا ہے جو لگتا ہے کہ جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے اس ڈرامے کا آغاز اچھا تھا مگر آپ کہانی کچھ عجیب سی ہوتی جا رہی ہے آپ کا اس قس کے بارے میں کیا خیال ہے رائٹر نے عجیب سی کھچڑی نہیں بنا دی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں